السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور ٹاپک کا نام ہے مسترڈ پلانٹ تو ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹروں کی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ کے پاس ہونٹ سکے تو آئیں ہم ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسترڈ پلانٹ ٹھیک ہے اسے کومنلی کومنلی ہم مسترڈ پلانٹ کہتے ہیں لیکن بوٹنیکل نیم جو ہے وہ براسی کا کیمپیسٹریس ہے یہ ایک ملٹی سیلیلر آرگنیزم ہے ملٹی سیلیلر آرگنیزیشن ہے اس کی ملٹی سیلیلر آرگنیزیشن ہے اسے ہم لوکلی جو ہمارے ایریا میں اسے پکارا جاتا ہے وہ سرسوں کے نیم سے اور سندھی میں اسے سر ہی کہتے ہیں اس کو ونٹر سیزن میں کلٹیویٹ کیا جاتا ہے سردیوں میں کلٹیویٹڈ ان ونٹر سیزن اس کے علاوہ اس کے جو لیوز ہیں جو پتے ہیں لیوز آر یوز ایز ویجیٹیبل سبزیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جاتے ہیں جو لیز ہیں ویجیٹیبل ٹھیک ہے اور اس کے جو سیٹس ہوتے ہیں جو بیج ہوتے ہیں ان کے سیٹس آر یوز فار ایکسٹریکشن آف آئل سیٹسے آئل نکال جاتا ہے سرسوں کا تیل ایکسٹریکشن آف آئل اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائٹ 1 to 1.5 میٹر ایک سے ڈیڈ میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ہم نے لکھ دیا ہے براسی کا یا صرف سرسوں لکھ دیا یہ اس کا نام ہے سرسوں یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویجی چیٹیو پارٹ ایک ہوتا ہے ویجی چیٹیو پارٹ اور دوسرا ہوتا ہے ریپروڈیکٹیو ریپرو ڈیکٹیو پارٹ ویجی چیٹیو پارٹ میں آگے روٹ سٹیم اور جو لیوز ہوتے ہیں وہ آگے ویجی چیٹیو پارٹ ریپروڈیکٹیو پارٹ میں فلاورس آ جاتے ہیں جو کہ یلوش ان کلر ہوتے ہیں پیلے کلر کے ہوتے ہیں یلوش ان کلر میں نے یہاں پر ریڈ کلر یوز کیا ہے کیونکہ میرے پاس یلو نہیں تھا تو یہ جیسے میں نے یہ ریل یوز کر دیا یلوش ان کلر کلر اسے میں لیپروڈیکٹیو پارٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ نیو جو مسترد پلانٹ ہے وہ ان فلاور سے ہی بنتا ہے یعنیس یہ فلاور لیپروڈیکٹیو پارٹ ہیں ان سے ہی بیج بنتے ہیں اور بیج سے دوبارہ ایک نیا مسترڈ پلانٹ بنتا ہے تو ڈیال سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا مسترڈ پلانٹ کے حوالے سے ٹوپک اور دوبارہ میری آپ سے یہی ریکویسٹوں کی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ کے ساتھ بہت آسانی پہنچ سکیں اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ